بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فیٹ فائٹ ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کے دعا ہوں بلکل خیریت سے ہوں جی تو حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک نیو ریسپی کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آج میں بنانے جا رہی ہوں پٹیٹو پیٹیس تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ نے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام نیویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں یا شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے وائلڈ آلو تو ان کو ہم نے وائل کر دیا تھا اور گریٹر کی مددہ سے گریٹ کر دیا تھا اور اب ہم اس کی تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دو کپ میتا اس میں ہم ایک پنچ کے برابر اچوائنے ایٹ کریں گے اور ایک پنچ کے برابر سفید زیرا ایٹ کر دیں گے ہاپ ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور ٹو ڈیبل سپون اس میں آئل ایٹ کر دیں گے آپ چاہے تو اس میں گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہاتھ کے مدد سے اچھے طریقے سے میکس کریں گے اس طرح سے مسل مسل کے اچھے طریقے سے ہم میکس کریں گے اس کو اور یہ پروسس کرنا بہت ضروری ہے اس سے ہماری دو اچھی تیار ہوگئے اس طریقے سے کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی نورمل ایٹم ٹریچر کا پانی ہے وہ اس میں یوز کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اس میں اور دو تیار کریں گے اور ہم نے دو سوفٹ تیار نہیں کرنی ہم نے تھوڑی سی سخت تیار کرنی ہے اس لئے پانی ہم تھوڑا تھوڑا ایٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ سخت دو جو ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس کو ہم کور کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب ہم تیار کریں گے اس کی سٹفنگ تو پانی گے وہ علو میں نے دیا تھے جن کو میں نے گریٹر کے بعد اسی گریٹ کر دیا تھا اس میں ون ٹی سپون اس میں نمک ہمیں ایٹ کر رہی ہوں وہ نے سٹا ہاپ ٹی سپون دو عدد ہری میرچ ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں زیرا ہے ون ٹی سپون اور کانٹرر ٹی بل سپون اس میں ایٹ کر رہا ہوں آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی چیز اور ہاپ ٹی سوون پسی بھی لال میچ اٹھ کر رہے ہیں تھوڑا سا پیاز ہے اس میں ایک عدد چوب کر کے باریک باریک وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اور ہرا دھنیا ہے وہ اٹھ کر دیں گے اور تھوڑی سی کالی میچ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے تقریباً ایک پنچ کے برابر کالی میچ جو ہے وہ اس میں اٹھ کریں گے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو ڈو بھی ہماری جو ہے اس کو ہم نے ریسٹ کے لیے رکھاتا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا سپنگل کریں گے میدہ اور پیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور اس کے دو حصے کر لیں گے ایک حصے کی ہم روٹی بیل لیں گے نائف کی مدد سے کٹ کر کے اس کو ہم آدھے پیس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اور ہاف کا جو ہے وہ ہم ایک گول سا پیڑا سا بنا لیں گے اور اس کی روٹی بیل لیں گے روٹی ہم تھوڑی سی موٹی بیل لیں گے سموسے کی تو تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ہم موٹا بیلیں گے اور اب اس کے اوپر ہم سپریٹ کر دیں گے اس کی سٹفنگ اور یہ تھوڑی سی موٹی ہم نے اس طریقے سے اس کو پورے پہ ہم نے لگا لینی ہے پیلنگ کر لینی ہے اور اب ہم اس کو اس طریقے سے گول گول راؤنڈ شیپ میں جو ہے ہم فول کرتے جائیں گے اس کو رول کی شکل میں اور اس کو دو پیس کر لیں گے اور اس طریقے سے نائف کی مدد سے ہم چھٹ چھٹے سے اس کے پیس کر لیں گے اور بلکل ہلکی ہاتھ سے بلکل ہلکی ہاتھ سے ہم اس کو پریس کریں گے بہت ہی پیار سے اور اب ہم یہ ریڈی کریں گے اس کی سلیری تو تو ٹیبل سپون میں نے میدا لیا ہے اور ون ٹی سپون میں میں کون فلور ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی سلیری ہم ریڈی کر لیں گے اچھا طریقے سے مکس کریں گے اور یہ ریڈی ہو گئی ہے ہماری سلیری تو اب ہم ایک پین میں آئل لیں گے اور جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم سلیری میں ڈپ کر کے تو اس کو ہم پین میں جو ہے فرائی کرتے جائیں گے اور جب یہ ایک سائیڈ سے گولڈن براؤن کلر کا ہو جائے گا تو پھر ہم دوسری سائیڈ سے بھی اس کو ہم جو ہے وہ فرائی کر لیں گے اور دو منٹ تک ہم بلکل بھی ہم ان کو نہیں چھڑیں گے جب یہ ایک سائیڈ سے فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم دوسری سائیڈ سے بھی ان کو ہم فرائی کر لیں گے تو گائز ایک بار پھر ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز جو میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یا آپ کی طرف سے توفہ ہوتا ہے پیار ہوتا ہے ہمارے لئے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے سکپ نہ ہو اور آپ کی ریسپی جو ہے وہ خراب نہ ہو تو یہ جب کرسپی کرنچی سا ہو جائے پیارا سا گولڈن کلر آ جائے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے اور باقی بھی اسی طریقے سے ہم ریڈی کر لیں گے تو یہ اتنے کرسپی اتنے کرنچی ریڈی ہوئے تھے یہ بہت ہی مزے کے تیار ہوئے تھے تم انتہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا فیدبیک مجھے ضرور دیجئے گا تینکس ور واشنگ اللہ حافظ